اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج چھ ستمبر کا دن ہے اور چھ ستمبر کا جو دن ہے تمام پاکستانی قوم اس دن سے بخور بخبر ہیں اس دن دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور دشمن یہ بھول گیا تھا کہ پاکستان کے جو جوان ہیں ابھی یہاں پہ اس کی حفاظت کرنے کے لئے پوروں سے جوان مجود ہے اور اس دن دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور دشمن کا موت اور جواب پاکستانی قوم نے دیا تھا اور یہاں پہ آج ہم آپ کو ایک جائے شہادت ہے یہاں پہ ایک شہید کی نائک عبدالعزیز شہید ان کی جائے شہادت میں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اور آپ کو ابھی ان کی جائے شہادت اس کا وزر کروائیں گے یہ ابھی ہم لوگ نائک عبدالعزیز کی جو اور آخری ارامگاہ ہے وہاں پہ ہم آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ پاکستانی جو پرچم ہے یہ اسی طرح سے یہاں پہ لہرارہ ہے اور یہ جو پاکستانی پرچم ہے سرسبز پرچم ہے حظیم پرچم ہے اس قوم کا یہ انہی شہدہ کی وجہ سے یہ لہرارہ ہے کہ یہاں پہ ان کا بتائے بھی گیا ہے کہ نائک عبدالعزیز جو کس آرمی کے کس بٹالین سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے ساتھ یا آٹھ سکتمبر کی جو رات تھی اس وقت انہوں نے کیا کی تھی شہادت امریز کی ہے اور ہینڈ فائٹ ویڈا اینیمی ریڈنگ فورس تو یہ اوپر قرآن کی آیت بھی بینشن کی گئی ہے اور نہ کہو انہیں مردہ جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شور نہیں تو یہ سور بکرا قرآن کی آیت ہے اور یہاں پہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کا یہ ثبوت ہے اور پاکستانی قوم جو ہے اپنے ان شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے اور آج کا دن جو چھ ستمبر کا دن ہے تو یہ ان شہدہ کے نام ہے یہ دن اور انہی کی وجہ سے آج ہم لوگ آزاد ہیں ہم لوگ اس ملک میں آزاد رہ رہے ہیں اور آج ہم دشمن کو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ پرسن بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ابھی لہر آ رہا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ لہر آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے شہدہ اس ملک کے لئے اپنی جان قربان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ سرسبر زمین بھی نظر آ رہی ہے پاکستان کی تو ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم سپیشلی آج کے دن چھ ستمبر کے موقع پر آئے ہیں ان شہدہ کو عقیدت پیش کرنے کے لئے آپ کو یہ جو ٹینک نظر آ رہا ہے جب چھ ستمبر 1965 کو ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو یہ جو ٹینک ہے یہ اس لڑائی میں استعمال ہوا تھا موسیقی موسیقی چھ ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر چڑڈہ کے مقام پر آئے ہیں پر چھ سو ٹینک لے کر حملہ کر دیا تھا اور پاکستانی جو قوم ہے یا پاکستان کے جو جوان ہیں پاک فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تھا اور پاک فوج نے اپنی بہادری کا مزارہ کرتے ہوئے دشمن کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک دلیر قوم ہے اور دشمن کو یہاں پہ مو کی کھانی پڑی تھی آج ہم نے آپ کو نائک عبدالعزیز شہید کی جو آخری ارام کا اس کا وزٹ کروایا نائک عبدالعزیز شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دشمن کی جو عمدر افتی اس کو روکا تھا دشمن پل کو کراس کر کر ایک بڑی فوج لے کر آ رہا تھا دشمن کے جو ٹینک تھے وہ اس پل کے ذریعے پاکستان میں داخل ہونا چاہتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ نائک عبدالعزیز نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر وہ پل پر لیڑ گئے تھے اور انہوں نے پل کو تباہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے دشمن کی جو عمدر افتی پاکستان میں داخل ہونے کا راستہ واحد وہ پلک تھا تو وہ تباہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے پھر دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا اس وجہ سے ان 6 نمبر 1965 کو پاک فوج اور پاکستانی جو قوم تھی انہوں نے مولک کا دفاع کر دیا تھا اور جتنی بھی پاکستان کی جو دشمن ان کو ایک میسیج دے دیا تھا کہ پاکستان ایک دلیر اور بہادر قوم ہے آج کا جو ویلوگ ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے آج کا جو ویلوگ ہے اس میں ہم یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دلیر قوم ہے اور اس کی جو سرحدیں ہیں وہ مفوظ ہاتھوں میں اور ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج کا دن کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہدہ کو یاد کریں جنہوں نے اس عظیم وطن کے لیے قربانیاں دی آپ سب کو ہمارا ویلوگ کیسا لگا آپ سب ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیجئے گا آپ کے سپورٹ اور لاو کا شکریہ Thank you very much